good morning streams today we will learn about matter you know what is matter everything everything on earth is matter ہر وہ چیز جو زمین پر مجود ہے وہ کیا ہے matter جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کھانے والی چیز ہے یا پینے والی چیز ہے یا بک ہے یا بلون ہے یا پتھر ہے ہر وہ چیز جو زمین پر مجود ہے وہ کیا ہے matter ہے matter takes up space وہ جگہ گیرتے ہیں it also has weight اور ان کا وزن ہوتا ہے books, balloons, rocks snow flags air, smoke and water are some example of matter جیسا کہ انہوں نے دیویں example دیویں ہیں books, balloon, rocks snow flags sorry snow flags air, smoke and water یہ ساری example کس کی ہیں matter کی we learn about matter with their with our senses آپ جانتے ہیں سینسز کون سی ہیں touch smell taste hearing and listening and یہ سینسز ہے ہم matter کے بارے جاننے کے لئے سینسز کو use کرتے ہیں when we drink juice we know whether it is orange juice or water جب ہم جوز پیتے ہیں تو آپ کو خود ہم پتہ چل جاتا ہے یہ سمپل پانی یا juice اور یہ پتہ چلتا ہے اورینج فلیور یا مہنگو فلیور تو یہ کون سی sense یا پر use ہو رہی ہے taste کی sense ٹھیک ہے the color taste and smell of juice help us to know the difference اس سے آپ کو اس taste کے ذریعے یا اس کی smell کی ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ٹھیک ہے we can not see or taste air but we can feel it ہم ہوا کو نہ دیکھ سکتے نہ اس کا taste کر سکتے ہیں بس اس کو کیا کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہوا کو the wind is moving air جو ہوا ہوتی ہے وہ چلتی ہے move کرتی حرکت کرتی ہے we can feel the how the wind moves other things اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہوا ہوتی ہے وہ کیسے دوسری چیزوں کو حرکت میں لے کے آتی ہے we can also hear leaves rusting when the wind blows through them اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا یہ شورٹ سنتے جب ہوا چلتی ہے تو جب پتے اٹھتے ہیں تو ان کا سر سرا ہٹ یہ ان کی آواز ہم سن کے پتہ چلتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے what is matter made up of یہ ورہا topic ہم کل پڑھیں گے جتنا میں نے آپ کو matter کا بتا ہے definition اور اس کو آپ نے روائز کرنا اور اس کی ریڈنگ کرنی ہے thank you